اسلام علیکم میں آپ کی حوث سانا آج آپ کو میں سکھا رہی ہوں پہ فسٹری اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں اب میں انگریڈینٹس سٹارٹ کرتے ہوں میں نے دو کب میدہ لیا ہے چار سو گرام کا بٹر ہے یہ میرے پاس یہ تھنڈا پانی ہے اس میں میں نے برف ڈال کے رکھی ہے ٹو ٹی بل سپون نیبو ہے یہ تین ٹی بل سپون گی ہے یہ نمک ہے یہ آپ کے حساب سے ہوگا یہ آپ کو کس طرح کا نمک چاہیے اتنے ہی آپ ڈالیں گے ون ٹی سپون ایسٹ ہے میرے پاس ون ٹی بل سپون شگر ہے یہ میں نے شگر لیے یہ میں دو کم میدہ لے رہی ہوں یہ میں نے اچھی طرح تین سے چار دفعہ چھان لیا ہے ون ٹی بل سپون میں نے شگر اٹ کریے ون ٹی بل سپون ہم نے یہ سپلیے نمک میں جو اپنے حساب سے لے رہی ہوں اس کو میں نے مکس کر دیے سارے خوش چیزوں کو اپنے 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 ا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ میہدہ اتنا ملا لیا ہے اب اس کو میں پانچ منٹ اور اچھی طرح گون دوں گی اور اس کو بلکل سموتھ کر لوں گی جیسے آٹا گونتے ہیں یہ میں نے دو گون لیا ہے اب اس کو آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی تاکہ اس چینی اور یسٹ سے اس کو اچھا سا پھول جائے پھر میں اس کو بیلوں گی یہ دو تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو بیلوں گی کتنا یہ سوفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح میں نے میدہ پھلا لیا ہے اب میں اپنے ڈو کو رکھوں دیکھیں گے میں نے یہ اتنا لمبا بیل لیا ہے اب میں اس پر بٹر لگاؤں گی اچھی طرح پسکو میں پولٹ کروں گی اچھی طرح پھلا پھلا کے بٹر لگانا ہے پوری جگہ پہ جیسے میں لگا رہی ہوں ویسے ہی آپ لگائیے گا تاکہ یہ اچھی سے بن جائے دیکھیں گے گ دیکھیں گے بہت تاکہ یہ کی طرح پھلا جائے اس کو بہتتے ہیں اس کو اختر matchای testا جائے سے دیکھیں ٱٰ this کے بک IS رہی ہوں خوشکی اچھی طرح میں نے لگائی بھی ہے تاکہ اچھی طرح یہ لمبا لمبا بل جائے یہ بل گئے ہے اب میں دوبارہ اس کو سیکنڈ تفا میں بٹر لگا رہی ہوں اچھے سطح یہ اچھی طرح میں نے بٹر لگا رہی ہے اب میں دوبارہ اس کو فولڈ کروں گی ہمیں بے لوں گی یہ میں نے اچھی طرح بے لیا ہے اب میں تھرڈ ٹائم پٹر لگا رہی ہوں اچھی طریقے سے میں نے یہ فولڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا کام سے بیلنا اور فولڈ کرنا ہے بٹر لگا لگا گئے اسی سے یہ اس کی وہ کرسپ بنا آئے گا یہ میں نے میدہ بچھایا دوبارہ پھر میں اس کو اپر بھی میدہ ڈالوں گی اور میں اس کو بیلوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے دوبارہ تھرڈ ٹائم پٹر لگا کے اس کو پھر بیلوں گی پھر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک طرف فولڈ کیا پھر میں نے دوسری طرف فولڈ کیا پھر میں نے یہ فولڈ کیا پھر میں نے یہ فولڈ کیا اس پر پھوشکی ڈالوں گی پھوشکی لگاؤں گی اچھی طرح اور پھر میں اس کو بھیلوں گی یہ دیکھیں یہ میں اس طرح بھیل رہی ہوں یہ اچھے سے لمبا لمبا بھیلتے جا رہی ہوں یہ میں نے اتنا لمبا بھیل لیا ہے اور میں اس کو پھر فولڈ کروں گی اور یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرا فولڈ ہو رہا ہے اچھے سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی یہ میرا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو فریش میں رکھ دوں گی بیس سے پچیس منٹ اس کو فریش میں رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو میں دوبارہ بھیلوں گی اور چھوٹے چھوٹے ٹرکڑوں کے طرح میں اس کو جیسے پیٹی کے سائز کے ہوتے ہیں چکور چکور گول گول جو سائز آپ کو چاہیے وہ بھیل بھیل رکھے میں رکھ لوں گی یہ میں نے اس پر میدہ لگا دیا ہے تاکہ اچھی سے بھیل جائے اس کو موٹا بھیلنا ہے پتلا نہیں بھیلنا اس کو میں اب یہ بھیل کے آپ کو دکھا رہی ہوں کیا سائز ہونا چاہیے اور بلکل سمودھ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح میں بھیل رہی ہوں کوئی اس میں مسنا نہیں ہے کہ گول ہونا چاہیے نہیں ہے چکور نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے صرف آپ کو اس کی لیئرنگ کا کام کرنا ہے اور پچھ نہیں یہ شارپ کوئی بھی شارپ نائٹ لے لیں اور اس کو پہلے اس کے کنارے سا سمودھ کر لیں اور پھر اس کو کٹ کر لیں یہ دیکھیں میں سارا سمودھ کرنے کے لئے ایک جیسا کر رہی ہوں یہ میں نے کٹ دیا ہے یہ دیکھیں میرا یہ سٹار تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے کٹنگ کروں گی اتنا آپ کو انچز کے حساب سے رکھنا ہوگا کہ آپ کی فنگر فور فنگر آ رہے ہیں اس سے ایک فنگر اور بڑھا کے ایک کٹ مار دیں گے اسی طرح ایک اور کٹ کریں گے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں اسی طرح میں نے دوسرا کٹ کرنا ہے پیٹیز کا سائز کے حساب سے میں نے یہ ایک ایسے کیا کٹ پھر ایک ایسے سائز لے دیا سیم سائز کے کٹ لگانے ہوتے ہیں یہ میں نے کٹ لگایا اور میں یہ میرا پیزا کٹر ہے یہ میں نے پیزا کٹر سے ہی کٹا ہے اور دیکھنے ہی اس کی سائز اس کی تکنس دیکھیں صرف اتنی تکنس ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ اس کا سائز یہ ہے تاکہ جب میں اس کو یوں کروں تو یہ آرام سے خوبصورت سا پیٹیز کا شیپ آ جائے یہ آپ کو اگر پسند آتی ہے یہ بہت محنت کی ریسپی ہے اگر یہ آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس لائک کریں گا شیئر کریں گا اور مجھے تھمس اپ کا بٹن بھی دھوا دیں گا پسند آتی ہے پسند آتی ہے پسند آتی ہے بای